سوائن فلو کے شہریوں پر وار نئے سال میں سوائن فلو کا پہلا مریض ریپورٹ ریویو سوسائیٹی کی ساٹھ سالہ خاتون شہدہ آفتاب میں مرز کی تزدی ڈاکٹروں نے حالت خطرے سے باہر قرار دے بھی سمنباد کے اکلوتے چلڈن پارک پر قانون کے رکھوالے قابض بغیر پوچھے بتائے پولیس چوکی قائم پارکی ایک کنار آرازی پر چار دیواری جواروں نے خیمے لگا لیے پارک کے دروازے پر تالے پی ایچ اے بیبس شہری مایوس ترکاری آرازی پر قائم عمارتوں پر قرائوں کی مد میں بتے سرب وصولی کا معاملہ ایپٹی کمیشنر سالیہ سعید ظلہ انتظامیہ محکمہ انٹی کرپشن کے ریڈار پر محکمہ انٹی کرپشن نے ڈی سی اور ظلہ انتظامیہ کی مانیٹرنگ شروع کر دی بازاروں اور مارکیٹوں کے بعد اب سبزی اور فروٹ منڈیوں کی باری شہر کی پانچ فروٹ اور سبزی منڈیوں میں تجابزات کے خلاف آپریشن کا فیصلہ جپٹی کمیشنر سالیہ سعید کی ذریعہ صدارت فروٹ اور سبزی منڈیوں سے متعلق اجلاس بادامی باگ سنگپورا ملتان روڈ کوٹ لکپت اور رائیونٹ فروٹ منڈی میں ہفتے سے آپریشن کا آغاز پارکنگ سٹینڈز کے ٹوکن ریڈ علاقوں کے مطابق مقرر کرنے کا فیصلہ سیکیٹری بلدیات نے لاہور پارکنگ کمپنی سے دو سو سولہ پارکنگ سٹینڈز کی تفصیلات طلب کرنی پارکنگ سٹینڈز کے ٹوکن ریڈ تبدیل کرنے کا حکم پاسماندہ اور پوش علاقوں میں کار اور موٹرسائیکل کے ٹوکن ریڈ گریٹر اقبال پارک آنے والوں کے لیے بڑی خبر پی ایچ اے کا منارہ پاکستان کی لفت دوبارہ کھلنے کا اندیا لفت کھلنے سے ریونیو میں اضافہ ہوگا وائس ٹیمن پی ایچ اے حافظ دیشان رشید کا ڈی جی پی ایچ اے کو خط قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات مریم نواز، والداش رمیم بیگم، حمزہ شہباز اور جنیس عبدر کی کوٹ لکپر جھیل میں ملاقات شاہد خاکانہ باسی، مشاہد اللہ خان، خاجہ آصف، رانہ سناولہ، رانہ تنویر، پرویز رشید، مریم اور انگزیب ملاقات کے بعد واپس روانہ لیگی کارکنوں کی قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بازی ملاقات کرانے کا مطالبہ نواز شریف سے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود کی بھی ملاقات خیریت دریافتی نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے کا شکواز صرف ایک اخبار ملتا ہے وہی سارا دن بار بار پڑھتا رہتا ہوں نواز شریف نے حال دل سنا دیا این آر او کی باتیں کرنے والے بتائیں میں نے کوئی این آر او نہیں مانگا نواز شریف سے لیگی راہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہون نیوز پر حکمرانوں کی ناکست پالیسیوں سے معشیت تباہ اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں عوام پانشان ہے اور سردیوں میں لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہیں موجودہ حکمران محض دعوے ہی کر سکتے ہیں عوام کی خدمت نہیں حمزہ شہباز کی بھی حکومت پر کڑی تنقید پرویز ملک حلی پرویز اور غزالی سلیم بٹ کی ملاقات فریق انصاف کو کون لائیا کیوں لائیا گیا اب تو ریڑی والا بھی پوچھ رہا ہے رانہ سناؤلہ کے کوٹ لکپر جیل کے باہر بار بولے حکومتی مداخلت کے باعث سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کی رانہ سناؤلہ کا دعویٰ کہا فیکٹریاں بند لوگ بے رزگار ہو رہے ہیں اگر حالات ایسے رہے تو ملک ڈیفولٹ کر جائے گا غلطی تصنیم کر لیں مشہداللہ خان نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولے عمران خان نے لانڈری لگا رکھی ہے جو بھی پی ٹی آئی میں آتا ہے دھل جاتا ہے کل تک کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی باتیں کرنے والے آج بھیک مانگ رہے ہیں نواز شریف کو سرات مستقیم پر چلنے کی سزا دی جا رہی ہے نواز شریف نہ سر جھکائے گا اور نہ کرونو چاہنے والوں کے سر جھکنے دے گا ہماری پارٹی کے وجہے کسی اور کو زبردستی حکومت میں لیا کیا عظم بخاری بی برہم کہا حکومت میں کوئی جان نہیں حکومت کارکنوں کو نواز شریف سے ملنے نہیں دے رہی سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو سرٹیفائیڈ، کلاسیفائیڈ اور کلیر چوڑ ڈیکلیر کیا سپیڈو بسپ میں سپیڈ سے کرپشن ہوئی حیاظ الحسن چوہان کے مقالفین پر وار بولے حضر الرحمن، عاصف زرداری اور آلش شریف منتے کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو اور جان چھوڑو حمزہ شہباز بڑھ کے مارتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا سیسیلین مافیا نے خزانہ لوٹا، عمران خان بھر رہے ہیں وزیراعظم کے خلاف کیس نیب نے لگایا وزیراعظم کی عزت مجرور نہیں بلکہ عزت میں اضافہ ہوا احتساب سب کے لیے کا نعرہ وزیراعظم نے لگایا اسی ویژن کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے نیب کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا صرف پنجاب نہیں، دوسرے صوبوں میں کارروائیاں ہو رہی ہیں قانون سب کے لیے یخصان ہے جیمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا نیب لاہور کا دورہ دی جی نے میگا کرپشن پر بریفنگ دی سانے مارل ٹاؤن کیس کی فائل پھر کھل گئی نئی جی آئی ٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا جی آئی ٹی کا پاکستان عوامی تحریک سے رابطہ جی آئی ٹی نے واقع سے متعلق ثبوت مانگ لیے سکولوں کو فیز کم کرنے کے لیے بارہ جنوری تک کی ڈیڈ لائن فیزیں کم نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن منسوخ کریں گے سبائی وزیر تعلیم مراد راس کی وارننگ روزانہ شکایات مل رہی ہیں کہ فیزیں کم نہیں ہو رہی مراد راس کی میڈیا سے گفتگو گھروں میں گریس پریشر کم بازاروں میں ایل پی جی نایاب سردیوں میں ایل پی جی مافیا کی چاندی ایک سو پندرہ روپے کلو فروخت ہونے والی گیس سرکاری ریٹس سے دگنی قیمت پر فروخت ہونے لگی سی این جی سارفین کے لیے خوشقبری پنجاب مکل سے سی این جی فراہمی شروع ہوگی بائی پلائن کی مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فرٹیلائزرز کو گیس کی سپلائی بہار باقی سیکٹرز کو بدتریج گیس سپلائی کی بہاری کا عمل جاری ہے ترجمان تبدیلی سرکار مریضوں کو سہولیہ دینے میں ناکام سرکاری ہسپتالوں میں ویل چیئر مافیا کا انکشاف لباہکین ویل چیئر کے حصول کے لیے کھنٹوں دربدر گھومنے کے بعد لٹنے لگے ویل چیئر شراحتی کارڈ اور سو روپے سیکیورٹی کے ایویس ملنے لگی سادہ لو عوام بیبسی کے باعث خاموش پنجاب انسٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ ہسپتال کا سرویسز انسٹیوٹ میڈیکل سائنسز کے ساتھ الہاق سرویسز ہسپتال اور منٹل ہسپتال کے انتظامی معاملات کا اختیار پنسپل کے سپورٹ میک میں سپیشلائز ہیلتھ کیئر میڈیکل ایڈوکیشن نے مراسلہ جاری کر دیا حکومتی ادم دلچسپی کے باعث ایرپورٹ توسی منصوبہ تاکتل کا شکار نئی تعمیر ہونے والی جرمینل بیلڈنگ کی منظوری کھٹائی میں پڑ گئی شاہین پاؤنڈیشن سیول ایوییشن کا اڑھائی ارب روپے کا ناندہندہ نکلا سی اے افسران شاہین پاؤنڈیشن کے خلاف کارروائی سے گریزا مصری شعب پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے مدرستے کے طالب علم کے جانبہک ہونے کا معاملہ متوفی سحیب کے والد جاوید کی مدیعت میں مقدمہ تھا ہاتھی دور بجلی کے تاروں پر گرنے سے بچہ جانبہک ہو گیا مقدمے تھا مطن متوفی کے گھر سوک تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری کوئی حکومتی نمائندہ اظہار تازیت کے لیے نہ پہنچا لینے کے دینے پڑھ کے سرکاری ارازی پر قبضہ کرنے والے کوکر برادران پر بھی قبضہ نکل آیا سرکاری ارازی پر قبضوں سے متعلق مہک پینٹی کرپشن کی تحقیقات میں انکشاف کوکر برادران نے مبشر نامی شخص سے بلیک میل ہونے پر 32 کنال زمین اس کے نام کی زرائقہ دعویٰ خوکر برادران سے متعلق نئی ریپورٹ عدالت میں جلد پیش کی جائے گی محکمہ انٹی کرپشن احساساب عدالت میں آشانہ اکبال کیس کی سمات ملزم کامران قیارین ندیم زیار خالد کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کارروائی کی اجازت ملزمان کے گھروں کو تعلے لگے ہیں نیب حکام کا عدالت میں بیان ایک قرائدار ہے وہ بھی گھر چھوڑ گیا جو اپنے گھروں والے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے پولیس کے بیان پر عدالت کا استفسار فواد حسن فواد، آہد جیمہ، شاہد شفیق اور اسرار سعید عدالت میں پیش وزیراعلا فنجاب سے سینئر وزیر عبدالعیم قان اور صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ کی ملاقات دو طرفہ امور پر توادلہ قیال وزیراعلا کا کہنا ہے کہ عوام کی فلاو بہبود کے لیے جامع روڈ میپ تیار کر لیا ہمارا انجنڈا صرف عوام کی خدمت ہے بزو کا پانی استعمال ملانے کے لیے منصوبے پر کام کا باقاعدہ آغاز بزو کے پانی کو ہارٹی کلچر کے استعمال ملانے کے لیے 68 پارکوں کے ساتھ ملہکہ مساجد میں ٹینک بنائے جائیں گے منصوبے پر تین کروڑ روپے کی لاغت آئے گی لڈی اے کا گلچن راوی میں کریک ڈاؤن جے بلوک میں قبضہ مافیا سے اڑھائی کنال سرکاری ارازی با گزار گلچن راوی میں گولیوارڈ سے دو ٹرک سامان قبضے میں لے لیا زلی انتظامیہ کا فیروزپور روڈ اور ملہکہ علاقوں میں بھی آپریشن، آرزی اور پختہ سٹرکچرز، شیڈز اور تھڑے وسمار طلاق ندیرے پر سسرالیوں کے ہاتھوں سر مڑنے کا معاملہ پولیس نے لڑکی شبانہ کے والد اس بات کو گرفتار کر لیا لاہور نیوز نے کبیر نامی نوجوان کے سسرالیوں کے ہاتھوں سر مڑنے کی ویڈیو نشر کی تھی شاہی کلہ لاہور میں زیر زمین چھپے کچھ نئے راز آشکہ تاریخی شاہی کلے سے تبین سرنگ اور زیر زمین چیمبر دریا